حجر پنڈی تک جانا پہ شننام ہے یہ میدان انہی راس بھی آتا ہے پشلا سیزن مجھے آدھے ایک ٹرنمنٹ کا ڈے ٹرنمنٹ میں اورشی گنبازی کی تھی لمبے قد کے گنباز اچھی گتی ہے بہتر نیانترن کے لیے جانے جاتے ہیں اور دیکھئے کتنا خوبصورت چندرمہ کا خوبصورت یہ آکار اور کتنا اچھا کبریج ٹینس کرکٹ ڈاٹین پہ خوبصورت طریقے سے دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ آپ کے اپنے یہ ہے بھوپال شہر کی تصویر کھیل میدان سے انکر کھیل پریسر آتتھے کر رہا ہے دنگل سٹوئی پریزنٹس بھوپال پرمر لیگ کا پہلے اوبر کی پہلی گین لے کر کے بہت اچھی رفتار کی ساتھ گین بازی کرتے ہیں پنڈیت دیکھنا ہوگا پہلی گین شاندار گین بلے بازی کر رہے ہیں اجیش نایر اور چندن بیش میدان میں چندن بھی ایک جانا پہشانا نام ہے دیکھنا ہوگا اس سے پہ پاری کے پہلے اوپا میں پہلی کے سٹیک نشانے پہ کلالا کے کے گین ناندی رائچ کھیلا خوبصورتی سے کیا کہنے انفیلڈ کے اوپا اس سے کلکولیٹڈ رسک کے لیے ہاں والی پہ لے کر کے ہوندے اب خوبصورت شارٹ چار رن پر آپ کیے گین بازی اچھی کرتے ہیں لیکن اس بار جانتے ہیں پاور فلے ہیں اور خوبصورت ایوٹلائز کیا سبیچ باؤنڈری کے ساتھ اس آیو جن کی سوچ اور سنکلپ باندی مونو بھی اور ان کے پوری ٹیم ایک اور اچھی کے اندرچے پندیت جانے جاتی اسی رفتار کے لیے اور شاندار کے انفیادی اوپسٹم سے بہت زیادہ باہر بھلے باز کی ریچ سے دور رکھ رہے ہیں بڑی آز سوچ اور خوبصورت پریزنسیف مائنڈ کے ساتھ گین بازی بکٹ کیپر کے علاوہ اگر دیکھیں کلاری رکھا ہے سلپ میں بھی کیا شارٹ تھرڈمن کے سکتے ہیں ٹینس کرکٹ میں ایک گلی ہے ایک پوائنٹ ہے اس کے علاوہ شارٹ ایک سٹرک ہو بھو میڈ آف لانگ آن ڈیپ ملیا ہے ایک شارٹ میڈ بکٹ اگلی گین کلائیوں کا استعمال کیا خوبصورتی کے ساتھ بیکٹ سکوارلک کی طرف کلاری موجود سلائٹ کرتے ہوئے گین تو فلڈ کیا خوبصورتی سے یقیناً تو آپ اپنے ٹیم کے لیے رن سیف کیے یہ لیمیٹڈ اوپس کی جو ایڈیشنس ہیں اس میں فلڈنگ کا بڑا رول ہو جاتا ہے بیٹنگ بولنگ کے علاوہ بہت اہم جو رن آپ آؤٹ فلڈ میں سیف کرتے ہیں وہ بہت مائنے رکھتے ہیں جب آپ اسے چیز کرنے آئیں گے فلال ساتھ رن بینا نقصان کے پاری کے پہلے اوپوں میں اجیش نایر اور چندن بیش میدان میں نایر سٹرائک پہ ہے اجیس پنڈیت لمبا بالنگ رن اپ لمبے لمبے ڈک بھرتے ہوئے رائٹ آم اچھا بالنگ ایکشن ہے بہتر نیانترن کے ساتھ کے انبازی پہلے اوپوں میں آگے کی لیند اکوافش سے میڈل سٹم کی لائن میں شوڈ سکوارلک کی طرف کھیلا ایک رن کے لیے اسے ایک رن کے ساتھ آٹھ رن پورے دیش میں اس آئیو جن کو دیکھا جا رہا ہے ٹینس کے کے ڈاٹین پہ اور سب سے ہم بات فرنسائزی بیس آکشن پہ یہ تمام پلیئرز کھری دے گئے ہیں مبا بال کے سٹارس الگ الگ فرنسائزی میں اپنی اس کی سب سے اچھی چیز نظر آئی کمپنیشن لیبل کافی اوپر ہو گیا ہے اسے آئیو جن سے عموماً کچھیں جو نندہ ٹیموں کا ڈومینیشن رہا کرتا تھا وہ متھک کو اس ایک پرمپرہ کو بھی توڑا ہے شایو جن نے اور ایک بہت اچھی سوچ کیونکہ کئی ایسے سٹارس جو الگ الگ فرنسائزی کے لیے کھیل رہے ہیں اور کئی ینگ ستاروں کو چمکنے کا اوسر ملا ہے شایو جن سے فلال اس سنگل کے ساتھ نورن بنا نقصان کے پاری کے پہلے اوپر میں دو دھیا روشنی میں جگمگا رہا ہے انکر کھیل میدان ایک ایک اور بہتر گین کیا کہنے شاندار گین بازی اپسٹم سے باہر ڈی دنگل سٹوری پریزنٹس بھوپال پرمر لیگ اور یہاں کی یہ داستان یہ کہانی سماننی امیت راٹھور جی کا وشہ آگمن ہو رہا ہے آدنی نیرس بھارگور جی موجود ہیں سپورٹس کو منوبیا کی پوری ٹیم آدنی اسد بیگ جی اور آئے ہوئے سبھی کھیل فریمیوں کا وشش طور پر میں ابھی نندن کرتا ہوں اور دیکھنا ہوگا پہلے اوپر سے نورن بنا نقصان کے اور اب بولنگ کی کبھائن دیکھنا ہوگا دوسرے اوپر میں کس سے دی جاتی ہے پہلے اوپر میں نورن بنے ہیں دودھا روشنی میں جگمگا رہا ہے یہ میدان ایک کلک داستان پیش کر رہا ہے کرکٹ کی اور اب شیبم پولارڈ آئے ہیں بولنگ کمان پر بیوہ کھلاڑی ہیں بہت امیدیں ہیں ان سے پورے دیش میں کرکٹ کھیلتے ہیں ان دنوں اچھے آل راؤنڈر پچھلے میچ میں بہت کمال کیا تھا انہی سلو وہ اس میں پرتیدوندی کو پریشان کیا تھا اپنے ویرییشن سے اور کافی کم عمروں میں اچھا ایکسپیرینس اس کی راڑی کے پاس ہے چھتیس گھڑ ہو مہر آسٹر ہو بہت کرکٹ کلا ہے پچھلے دو تین سالوں میں فلحال دسرن بینہ نقصان کے منی منوبیا کی یہ سوچ ہے اور کرکٹ کو ایک بڑا استر دیا انہوں نے ساتھ میں آشش مشہ جی تکنیکی بھومکا اور ہمارا پورا آفیسل پینل ایک بافیس سے پولارڈ آگے کی گیند ایک بافیس سے چطورائی سے بہت آسان ہوتا نہیں ہمومن لیمٹیڈ اوز کی سیڈیشن میں اتنے نیانترن کی ساتھ بالنگ کرنا ایک روس پیٹڈ کلنے جا رہا چاہ رہے تھے فیلڈ کی گئی بیک بڑھ سکوار لکھ سے صرف ایک رن کے لیے گیارے رن شروعاتی دو گیندوں میں دو رن آئے ہیں اس عبر کے دیکھنا ہوگا اس عبر ابھی بھی نزدالے شیفن پولارڈ دوسرے عبر کی کمان لے کر کے 11 فور نو لاؤس آگے نکل کر کے آیا اچھا شورٹ ہاف بولی پہ لے کر کے وائیڈی سمٹ بکٹ کی طرف کمال کی ٹائیمنگ خوبصورت شورٹ سیلیکشن درشنیہ انداز بے گین کو پک کیا ہے سپیچ اور چار رن پرابت کیے سندرتہ کے ساتھ اور اس باؤنری کے ساتھ سکور کے پہنچ آئے ہیں پندرہ رن پہ 15 فور نو لاؤس فاری کے ساتھ پندرہ رن بینہ نقصان کے پہلے بیٹنگ کر رہی ہیں ایک اور آگے کی گین شاٹ میٹ بکٹ پہ کھیلا اسے میں لوہر سے زیکٹری کی گین لغاتار جڑ میں گنوازی کر رہے ہیں پولاٹ بڑے ہٹ کے لیے کافی خاموش رکھا ہے لیکن بلیواز کی سٹاٹیجی ہے ہاف بولی پہ لے کر کے اچھے گراؤنڈڈ شورٹ کھلنے کی کیونکہ لین پہ سی رکھی جا رہی ہے کہ آسان ہوگا نہیں ہے ایلیویشن پر آپ کرنا بہت اچھی درستہ ہیں لائٹنگ ساؤنڈ ورلڈ کلاس اس لیٹیز دی گئی ہے اور کمال کا شورٹ اسی زون میں دوسری مرتبہ ہاف والی پہ لے کر کے ایکسلنٹ ایفورٹس وہاں پہ نظر آیا ڈیپ لانگ آن کے کھلاری کی اچھا سٹارٹ لیا تھا بڑیا آکر بات کرے پوروہ انوان کے سان اور بلیواز کو بیوش کیا اس سب میں دو رن لینے پہ بلالہ چارہ رن بینہ نقصان کے پاری کے دوسرے اوبرکہ کیل پرگتی پہ ایٹین فور نو لاؤس وسیم ایون ایک مقابلہ گوان شکی ہے آج سے دو پہر میں یہ مقابلہ ان کے لیے بہت کرشل اچھی ٹیم ہے کمبیک کر سکتی ہے جیسا کمبیک ہم نے ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھ رہے ہیں پہلی پاری بھارت کی بہت کم رن پہ سمٹنے کے بعد ایک اچھے شروعات دوسری اننگ میں شاہے سرفراز خان بیرات کوہلیا روحش شرما ویسے ہی کرکٹہ اور جیون آپ کو محکے دیتے ہیں ضرورت ہے اس سے بہتر طریقے سے اس پہ آپ عمل کریں فلحال دو ور کی کھیل کی سماعتی کے بعد انیس رن بینہ نقصان کے وسیم ایون کیسکور دو ور میں انیس یہ صورتحال آج کے اس مقابلے کا نظر ڈالین سکور بوٹ پہ دو ور کی کھیل میں انیس رن بینہ نقصان کے بڑی سگیا میں ہماری ہر رکھ کو لے کر آئے ہیں لپٹ آم بولنگ کرتے ہیں دیکھنا ہوگا اس سب ہے دو ور کی کھیل کی سماعتی کے بعد انیس بینہ نقصان کے اپٹر ٹو ورس پروجیکٹڈ سکور سکسٹی سکس نظر آ رہا ہے اسی رنوست سے اگر کھیلیں اوور ریٹ کا دھیان رکھیں گے اس کے بعد بھی تین بڑے مقابلے ہونے ہیں دیکھنا ہوگا اس سے میں الگ الگ پرنسائزی کہ یہ ستارے اپنی کوشنل دکھا رہے ہیں میں سواگت کرنا شاہ ہوں گا کومنٹری وارکس میں آدھنی دامدر پرساد آرے سر کا ہمارے اگرج اور انترستی کومنٹیٹر کوشی پلوں میں کومنٹری وارکس میں ماننے دامدر سر جھوڑیں گے انیس بینہ نقصان کے پاری کے اگر بات کریں دو ور کی کھیل کی سماعتی کے بعد بیٹنگ کر رہے ہیں عجیش نائر گیارہ پہ چندن ہیں ساتھ پہ اور شاہرک آئے ہیں پاری کے تیسرے اوہ میں کمان لے کر کے بڑیا کرکٹ خوبصورت ایک دنگل سٹوری پریزنس بھپال پریمر لیگ کا یہ کاروان آگے کی لیند چطورائش سے گنبازی کر رہے ہیں یہ ایک آسیت ہے اس کراڑی کی نیرو نگر کے لوکل بھائے شاہرک ایک بہتر چھبی پرستود کی ہے پچھلے کچھ برشوں میں اور پھلہال شواغت ماننے راتھور صاحب کا مکھے منچ پہ دنگل سٹوری کے ہمارے جانے مانے پترکار سر بڑی آتمی بھاو سے ان کا سباگت کیے اور کرکٹ ٹب ایک نئے کلیبر میں نظر آیا ہے اس سے آگے کی لیند ایک بار پھر سے چطورائی سے شاہرک کی یہ طاقت ہے لیوینڈ اڈووز کے ایڈیشن میں کس طریقے سے بہتر نیانترن کے ساتھ گنبازی کرنا بڑا ہی چالنجنگ کارے ہوتا ہے کسی گنباز کے لیے اسے ساتھ ساتھ اور اس کے پراروپ میں اپنے آپ کو کیفائیت ہی رکھ بانا جب العباز زیادہ تر بڑی منشاہ کے ساتھ بڑے ہٹ لگانے کی اسے سوچ کے ساتھ ہوتا ہے وہاں آپ ایک بہتر نیانترن پرستد کرنا کافی مشکلات لیکن اس کارے کو انجام دے رہے ہیں شاہرک اس سوبر کے لیے گئے اندے کر لانگ آن لانگ آف مڈبکٹ کے ساتھ باندینی امونو بھی آئے اس آئیو جن کی سوچ اور اس آئیو جن کی سنکلپ اسے سریطارت کر رہے ہیں اپنے نترتو سے فیلحال بات کریں اس میں اوہو کی سبابتی ہوئی وائیڈ کے لیے ریویو کے لیے گئے ہیں ٹیکنالوجی کا کیا خوبصورت ہے اپیوک کیا جارہا ہے ٹینس کرکٹ ڈاٹین کے مادیم سے بلال انیس رن پہ پارکس کو نائنٹین پہ رکا ہوا انہیں کا دیسرا عور زمانے درشک دیر سے آئے ہیں انہیں بتا دے دنگل سٹوری پریزنٹس بھوپال پریمیر لیگ بی پی ایل آکشن کے مادیم سے بھوپال شہر کے سٹارز کو تراشنے کا ایک پہل ہے ایک قوایت ہے اور فیر ڈیلیبری تھی جیسا کی آیا ہے ٹیکنالوجیز کے معرفت اور تیسرے امپائر کے دورہ شہر کے ایک اور شاندار کرکیٹر بڑے بھائی آکاس شرمہ جی کا ہر دیکھ سواگت اور آئے ہوئے اس تمام کھیل پریمیوں کا بلال بہت ایک خوبصورت محول ہے اس سبھ محول ہے بلال محول ہے بہت تہہم بات ہے کہ شارک نے پانچ ڈاٹ گندے کی ہے اس سبھوں میں اور تصویروں میں جو سکشیت لگاتار آپ کو دیکھ رہے ہیں بھوپال ٹینس کرکٹ کو ایک نئی بلندی پہ پہنچایا ہے جنہوں نے بلال ایک اور وائیڈ ماننی مونو گوہل جی جو آپ کو تصویروں میں نظر آ رہے ہیں راٹھ اور سر اور ماننی آج کے گھڑمان وقتتوں سے چرچہ کرتے ہوئے کھیل اور الگ گتی ویڈیوں پہ بلال بیس بنا نقصان کے فارق کے تیسرے عبوں میں ایک با فیس سے شارک آگے کی گیند اپسٹم سے باہر چطورائی کے ساتھ ایک بڑے ہٹ لگانے کا پریعت نے بیٹھ ہوئے باقی کا کارک یا وکٹ کیپر نے تین اوور کے کھیل کی سمافتی کے بعد بیس رن بنا نقصان کیجئے صورتحال اس وقت وسیم ایون پہلے بلوازی کر رہی ہے ٹیم آسیش بھائیز ان کی بہت اہم تقنیقی بھومی کا اور اور بڑی ہمارے لئے خوشی کی بات کی دو برشت کرکیٹر بنجس پہ سمانت ہستیوں میں جن کا نام ہے شہر میں ایڈوکیٹ اکاش شرمہ جی اور آدھنین نیرز بھارگو جی جو کی ملٹی نیشنل کمپنی میں بھی ووک کرتے ہیں اور کھیل کے لیے ایک منویہ کے بڑے پرمبتر ہیں نیرز بیہ کا جب بھی آگمن ہوتا ہے اکاش بیہ کے خوشیاں دگنی ہو جاتی ہے فلال تین اوور بیس رن بینا نقصان کی یہ صورتحال اس سب ہے آج تو چاند کی چبک بھی نظر آ رہی اور دودھیا روشنی کرکٹ کو ایک الگ کہانی ایک الگ داستان بیان کرتا ہوا اس سب ہے اور بکرم جیت سنگھ جی ایک اور ایوان ترتو کے دھنی سواگت کرتے ہیں آپ کا بھی بلال دیکھنا ہوگا اس سور کے اگلی کے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا کہنے بیٹ کیا اس سب ہے سٹمس میں گیند جا کر ختم ہوئی ایک اور بات کریں اس سب ہے بہتر گیند اور اس پہ کامیابی دلا دی ہے وکیٹ آتا ہوا اس سب ہے گنباز کی تعریف کرنی ہوگی نظر آلیں گے ریپلے پہ فل لند پہ چطورائی کے ساتھ بہت ہی شاندار گیند اس سب ہے بیس رن ایک وکیٹ پہ پاری کے چوتھے ہوگو میں اب بہتر شاندار کرکٹ دیکھنے کا ملتا ہوا اس سب ہے بیس رن ایک وکیٹ پہ پاری کے چوتھے ہوگو میں بہت انشاست گنبازی پہلے ہی دیکھنے کو ملی ہے کافی نیانترن کے ساتھ بہتر یہ ریاض میں مشکل ہو رہا ہے شارٹ سیلیکشن یہ تین در مور رہے ہیں اب نیب علباز پہنچ رہے ہیں کھیلنے کے لیے وسی میں بن دیکھنا ہوگا پچھلا مقابلہ گمائی ہے یہ مقابلہ ان کے لیے ڈو اڈائی جیسا ہے یہاں پہ بہتر کرنا ہوگا زیتین در مور اجیش نایر بیش میدان میں بولنگ پہ ہیں شیوام پولاڑ بہتر اچھی گئے ان دیسا میں شیوام پولاڑ کی جو ہمارے درشک دیر سے آئے ہیں انہیں بتا دے وسی میں بن پہلے بیٹنگ کر رہی آج کے سوے مقابلے میں اس کے انٹرپرائزز نے اپنا مقابلہ جی ترجید کی تھی آج دو پہر میں لالا ندیم جیسی بڑی ٹیم کو ہرا کر کے الٹ فیر کیا تھا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے انٹرپرائزز نے دیکھنا ہوگا آج کی گئے دوندر آئیس کے لہا پولی پہ لے کر کے لانگ آف کی طرف دلاری موجود ہیں آکر فیلڈ کیا انہوں نے صرف ایک رن کے لیے اسے ایک رن کے ساتھ ٹوئنٹی ون ایک کس رنیک وکٹ پہ پاری کے چوتے اوبر کا کیل پرگتی پہ ہیں باشا بھائی ہمارے ساتھی کومنٹیٹر جو لگتار بہتر کومنٹری سے ہمارے درشکوں کا بھی دل جیتا ہے انہوں نے بھلا لے شیوان پولاد ایوہ ستارہ پورے دیش میں ان دنوں کرکٹ میں اپنی چمک بکھیر آئے انہوں نے ابھی تک کے ون پوائنٹ تری اوبرز میں گیارہ رن دے کر ایک وکٹ ان کے نام لانگ آل لانگ آف منٹ وکٹ کے ساتھ اپسٹم سے زیادہ باہر وائٹ کچھ رہا امپائر محمد رفیقہ ایک سٹاز کے ساتھ سکور میں اضافہ ہوتا ہوا بائیس رن ایک وکٹ پہ باری کے فور تو وہ اس میں تصویروں میں دیکھیے وہ ہستی جنہوں نے اس سے بڑے کاروے کو اپنے کشل نردیشن میں موچائیوں تک پہنچا آیا ہے ماننیہ مونگوہل جی ساتھ میں بکرم جیت سنگھ جی چرچہ کرتے ہوئے آگے کی گیند اس بار کھیل دیا گیند کو ایکسٹرہ کبھا کی طرف بھلکہ سا انسائیڈ آؤٹ کے انداز میں کھلاڑی موجود وہ سور آخر جب تک فیلڈ کرے ہیں ملوازوں کے پاس موقع یہاں پہ اجیش نائر ان دو رن کے ساتھ تیرہ پہ پہنچے ٹیم کو پہنچائے چوبیس رن ایک وکٹ پہ پاری کے چوتھے ہو وہ میں جیتیندر موری اور اجیش نائر کیا خاموشی کو توڑ پائیں گے بہت ہی کوالیٹی گنباجی ہو رہی ہے اچھے ہریاز میں گنباجی آسان نہیں ہو رہا ہے اس بالنگ کے خلاف بڑے ہٹ لگا پانا بہت ہی پریپک پہ کھلاری ہے میچارٹی کم عمر میں بہت بڑی ٹیموں سے ساتھ کھلنے کا بھی ایکسپریئنس ہے ان کے پاس ایک اور اچھی گین اور بہتر طریقے سے اگر بات کریں تھرو آیا وہاں پہ کمال کی آؤٹ فیلڈ میں جو انرزی نظر آ رہی ہے فیلڈنگ کی وہ قابل تعریف ہے جانتی ہے ٹیم یہاں پہ اس کے انٹرپرائزز یہ مقابلہ بہت اہم رہے گا لالا ندیم کو آرہا کر آئی ہے وہیں دوسری طرف وسیم علیبن کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا تو یہ بہت منومیگانک طور پر بہت معینے رکھتا ہے ہار اور جیت کے ساتھ اب آپ میدان میں آتے ہیں تو ایک نئے طریقے سے آپ کو چیلنج پیش کرنا کرکٹ میں اچھے اس پہ ایک پاری کے فورد تو وہ اس کی آخری گین لے کر کے فیل پوزیشن کو تھوڑی سی بیوستیت کرتے ہوئے بیک پٹ پوائنٹ کی کھلاڑی کو پوائنٹ کی طرف کھسکا آیا ہے دیکھنا ہوگا اس سب ایک باپ اس سے شیمم پولاد جس سوبر کی آخری گین ڈائٹ ٹام آور دا وکیٹ اس بار اٹھا دیا گین کو بہت ہی آکرشک شاڈ کیا کہنے بہت ہی شاندار انداز میں چھے رن پرابت کیے ہیں دنگل سٹوری میکسیمم ایننگ کا پہلا شکہ آیا اس سب ہے چوتھے اوبر کی آخری گین پہ طفانی تیور ایسے ہی دکھانے ہوں گے شاندار شاٹ تھا ایگزیکیوشن دیکھنے لائک تھوڑے سے سفل ہو کر آئے آپسٹرم سے لائن میں تھوڑا سا بات کرے خوبصورت موب کیا تھا آپسٹرم کے لائن میں گین پہ لائن میں آکر پک کیا خوبصورت ٹائمنگ ایلیویشن دیکھنے لائک اور شیرن پراب کیے اور ہم بہت تھانک فل ہیں جن کے صحیحوں کے بدولت یہ ٹرنمنٹ سمبھو نہیں ہے ایسے ہمارے تمام سپانسرز کا میرے سپانسر اگر بات کریں سبی ہمارے اید بی آئی بانک پانزاب نشنل بانک انرا بانک تدراکش بیلدر رن تیو منسرور گلو بلنو سیدی اوکو بانک پانزاب بانک اندین ویل سربو ایکس پی نائنٹی فائی ایل آئی سی دلیب بلڈی کون سالی گرام یونین بانک اور کنگس اندرا ساتھی ساتھ منی اب دامدر سر کو میں ہامنطرت کرنے جا رہا ہوں آگے کومنٹری کے لیے آج بڑا سواگی رہا کہ آج دو پہر میں آپ کی ادھگوشنا پر سببانید ہونے کا بھی اثر ملا دامدر سر سے بہت ہم سب کو سیکھنے کو بھی ملتا ہے فلال بتیس سے ایک وکیٹ پہ پاری کے پانچوے اوہ میں جتے اندر مور رہے ہیں ساتھ اجیش نائر ہیں پندرہ پہ اس آئیوزن میں ارون برمہ جی آسیس مشہ جی کیا بھی بڑا وشش سہیوگ اور پوری ٹیم مونوویا کی زیوہ ٹیم جو نرنتر پریتنشیل ہیں بہتر سے بہتر پلیٹ فارم دینے کے لیے یہ واہوں کو مونوویا کی ہمیشہ سے نظریہ اور پھلحال نگاہے رکھئے راہل پٹیل آئے ہیں بولنگ پہ وائٹ کا اشارہ انوہبی امپائر شہر کے اور ریفر کیا ہے تھرڈ امپائر کی طرف وائٹ کو جیسے آئی بیل میں آپ دیکھتے ہیں ویسے ہی تیسرے امپائر کی طرف محمد رفی اور ساتھی امپائر عادل خان دونوں ٹینس وال کے کھلاری بھی رہے ہیں سب سے ہم بعد کرکٹ کھیلتے ہیں دونوں گلال نظر آلیں گے وائٹ کو لے کر کے تیسرے امپائر الگلہ کیمرہ انگل سے بکتہ نتیسے تک پہنچنے کی قبائد بہتی شاندار کرکٹ کی آتب ردع پردیش کی رازدھانی بھوپال جو کھیلوں کے مان ستر پہ نیا ادھائے آکشن بیس فرنسائز کرکٹ لیگ ڈنگل سٹو ری پریزنٹس بھوپال پریمر لیگ کا یہ کار وان اتر اتر ایک نئے اتھان اور خوبصورت اگر بات کرے فیئر ڈیلیوری مانی گئی ہے یقین انطور پر اگر دیکھیں ٹیکنال جی کا خوبصورت اپیوگ ٹینس کرکٹ ڈوٹ ٹین جو کہ انڈیا کا ٹینس کرکٹ کا سب سے نمبر ون چینل تمام چھوڑومنٹ کور کر شکے ڈی وائی پارٹیل جہاں ہردک پانڈیا کی شتکی پاری اسی چینل پر آپ نے دیکھا تھا اور کئی ایسے ایونٹس ریشال نانکر جی ہمارے بہت اچھے دوست حلال پاری کا پانچ سنگل آتا ہوا ڈاؤن ڈی گراؤن کھلا لانگ آن پہ سکور بورٹ پہ نظر ڈالے تیتیس رن ایک وکیٹ پہ راہل پٹیل بولنگ کر رہے ہیں نینترن نظر آئی ہے اچھی ایریاز میں گنباجی اور شربات سے تمام گنباجی نے ایک بہتر گنباجی کی ادھارن پرستوط کی ہے وائٹ کا اشارہ آگین یہاں پہ ایک سٹر تھوڑا سا ایک سٹر ایفورٹ سکر رینج راہل پٹیل چونتیس رن ایک وکیٹ پی پاری کے پانچ رو میں اجیش نائر سترہ گندوں میں پندرہ پہ ہیں آٹ رن پہ جیتین رمان شربات سے بہت ہی کفائیتی گندبازی رہی ہے تمام گندبازوں کے دوارہ پچھلا میچ جیت کر آئی ہے آج ندیم لالا ندیم کو ہرا کر آئی ہے ایک حوصلے بڑے ہوئے اس ٹیم کے سنگل ڈبل سے لگاتار سٹرائک روٹیٹ کرنے کی رڈنی تھی اس ایک رن کے ساتھ پیتیس رن ایک تھوڑا تیشی تیور اس پار ہاف والی پھلے کر کے آن در رائی کھلنے کا پریاس وائی اس لانگ آن پہ کھلا رہی آئے فلڈ کے اپنے داہینی طرف جا کر کے دودیا روشنی میں ہلکی سی گلاوی تھنڈ کے ویز کرکٹ کا یہ مہا سنگ رام شہر کے پرتیبابان ستاروں کے لیے ایک بڑا منچ اس اگرن کے سان سنگل کے سان 36 پہ سکور بوڈ پہ اس کے انٹر پرائزز کے خلاف ایک اور بہتر گین کیا کہنے کلین بول کیا بہت شاندار رہے بلکل فل لیند پہ ایک کروس بیٹ آئے انگل جو تھا بلے کا بہت تف ہو جاتا ہائی رسک کی شاٹ جب فل لیند گین پہ تھوڑا شفل ہو کر ایسے شاٹ کلیں بہت مشکل ہوتا ہے اور بلے باج کو فالو کیا سب سے اچھی سٹارٹیجی دیکھ رہے تھے کہ تھوڑے شفل ہو رہے ہیں آپسٹرم کی طرف بڑے ہٹ لگانے کے لیے بہت اچھے پریزنس اف مائن کے ساتھ گنبازی صبح میں پانچ اوبر کی سمافتی کے بعد چھتیس پہ دو وسی میں مشکل اپنے حصے میں لے رہی ہے اور زیادہ ہر رکیٹ کے ساتھ اور ہر فرنس آئی جی ستارے ان کے ٹیم آنوس بہت بدائی کے پات رہے ہیں جب وفال میں کرکٹ کا ایک خوبصورت بات آورن پہلے ہم محشوری بیس لاکھ چنانمنٹ کی ہم نے رومانچ دیکھی ہے ہر وہ بڑے سٹار کو ہم نے مونویہ کے ہی نترت میں دیکھا ہے چاہے نازم گلی پر تھمیش بابار سے کرشنا ساتھ پوتے اوم کار دشائی سے بڑے سٹار سور اب اپنے شہر اور پردیش کے سٹار کو تراشنے کی کبائر پانچ اومر چھتیس پہ دو یہ صورتحال اور یہ کار وان بڑا آکار لے رہا ہے نرنتر اب اتم شرمہ اور جتین روپے دار اومدار رہے گی وسیم الیون کے اس پاری کو آگے چیلنج ہو سکتا ہے شہر روک کالنگ کامان ایک اور ایک اور بہتر گین کیا کہنے ایک روس سپیکٹ کھلنے گئے سٹمس کی لائن میں بیٹ کیا ویرییشن سے جانے جاتے اپنے بہتر ویرییشن کے لیے شہر اور وہی کار رکی ایک اور وکیٹ دلاتے ہوئے تیسری کامیابی ہے چھتیس پہ تین چھتیس کانکڑا ایسے بھی شب نہیں مانا جاتا اور چھتیس پہ وکیٹ گمایا ہے سکھ تو وہ سن پراغ رہی ہے اس کے انٹرپرائز بہتر سے بہتر اپنے بالنگ یونیٹ میں سی وم پولائیڈ اور جو شاروک ایک ہی ٹیم سے کرکٹ میں بھی ایک ٹیم کے لیے ملتا یونیٹ کے دونوں کھلاڑی ہیں اور بالنگ کے پرام اگر بات کر ایک اپشن اس ٹیم کے ہوتے ہیں اور ایک فرنس آئی جس سے کھیل کر بہتر کمبینیشن دکھا رہے ہیں وپال پریمر لیگ کے اس کارویں کو بہتری کی طرف فگرسر لے جاتے ہوئے نئے بھلے بات آئے ہیں اتم شرما اتم ان کا بات کرے منوچ نام سے بھی لوگ پریئے ہیں منوچ اور اتم کی جوڑی منوچ یادو ٹی کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں شہر میں اور اس سب ہیں جب تک فل کی جائے شور با بات کر مل تین پاری کے اس وقت چھٹے ہو میں سیزن کی شروعات کتنا خوبصورت ہوئی ہے سب روش شہر کے ایک اور بہترین گنباز آنے والے میشو میں ایکشن میں آگے کی گین پل لیند پی چطور آئی کے ساتھ وائیڈ یورکر کی کوشش شاہر کی یہ طاقت رہی یہ گنباز بہتر کار رکھی تھا اپنی ٹیم کے لئے بہت شاندار گیند وائیشن کے ساتھ بیویدتہ نظر آتی ان کی گنبازی میں آپ سٹم سے اندر سے باہر لانے کی قابلیت رکھتے ہیں ٹینس کرکٹ میں بہت چنندہ ایسے گنباز ہیں جو وائیشن کو ریلائے کرتے ہیں گتی کی علاوہ چینج پیس ہو اور وہ بہت ایفیکٹیو اسی لئے نظر آتی ہیں اس میں فہرست میں یہ گنباز نظر آتے ہیں شہر ایک با پھر سے سینتیس پہ تین چھٹے ہو میں اس بار ضرور بلیواج کی داد دنی ہوگی بہت اچھا کار فیلڈر نے بہت اچھی کوشش کی ہے وہاں پہ لیکن کیا باؤنڈری لائن کے روپس کو کر گئے ہاف والی پہ لے کر گین کو لاؤف کیا تھا لانگ آف کی دشا میں لیکن بہت شاندار پریزنس اف مائن بہتر اس سمہ پور بانمان کے ساتھ اور یہاں پہ یقینا طور پہ کیش کر لئے گئے ہیں وکیٹ آتا ہوا ایک اور وکیٹ کی پتزر لگاتار جاری ہے سنتیس پیشار مشکلیں بڑھ رہی ہے وسی میون کے لیے جو ہمارے درشک دیر سے جڑے ہیں انہیں بتا دیں وسی میون شروعاتی ہوں وہ سہیں بلے بعد سٹرگل کرتے نظر آئے ہیں آجادی کے شوٹ لگاتے ہوئے نظر نہیں آئے نظر ڈالیں ریپلے پہ تھوڑی لورپل ٹاوس بول تھوڑی ٹیپ ہو رہی تھی بلے کا نچلا ہنس سلا گا باٹم سے ارادہ تھا لونگ آف کے اوپر سے بڑے ہٹ لگانے کا نئے بلے باز دیکھنا ہوگا کون ہوں گے نام کو شوٹ ٹیٹ مین کے کھلاڑی موجود جب تک فیلڈ کی جائے ڈالٹ پول کے ساتھ اس عمر کی سبابتی کریں گے چھے اوبر سہت اس چار وکٹ پہ وسیم ای ون خوئی ہوئی لے پرابت کرنا بہت چنوٹی پون اب اس مقابلے میں پچھلہ مقابلہ ہار کر آئی ہے چنوٹیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب آپ اپنے پچھلے مقابلے ہارتے ہیں تو منویگانک دباؤ سوتہ ہوتا ہے کراریوں پہ اور کئی بارٹی میں بکھر جاتی دباؤ میں چھے اوبر سینتیس ون چار وکٹ پہ اس کے انٹرپرائزز نے اچھا ایوٹلائش کیا ہے اگلی ایننگ میں ایک اور انبھوی آواز ہمارے ساتھ آدھ دنی تامدر سے جڑیں گے کومنٹری واکس میں سونو بھائی سونو پرساد جی کا سواغت بہت ہی خوبصورت یہ سماگم ہے کرکٹ کے لیے اور جس طریقے سے ردع پردیش کی راز دھانی جب آ تتھ کرے جا رہی ہے مونوی کے نترتوں میں تودیا روشنی میں ٹرکٹ کے ٹینس ٹرکٹ نے بچھلے آٹھ تس سالوں میں ٹرکٹ کا پریبھاش بدل دیا اس ٹرکٹ نے جب سے آئی اس پیل جیسے اور الوگ میشوری جیسے بیس لاح کے ٹون آمن ٹائے کریئر کی طور پر بھی لوگ دیکھنے لگے ٹینس ٹرکٹ کو ایک اور وکیٹ اگلے میش کے لیے ڈاکٹر رضا یلیون اور شیو شکتی یلیون کے کپتان اپنے پلینگ کے ساتھ آسیس مشہ جی سے جل سے جل سمپر کریں ٹوس کے لیے پلینگ یلیون کے ساتھ ڈاکٹر رضا اور شیو شکتی یلیون رومانش کے کیندر میں یا مقابلہ سینتیس پہ پانچ ساتھ وے اوور میں بکیٹ کے ساتھ شروع نیو اللہ باز آ رہے کھلنے کے لیے اس سب بلی آئے کھلنے یہ نام بڑے لوگ پر یہ ہوتے ہیں جو پیار سے یہ نام رکھے جاتے ہیں دوستوں کے بیچ اپنے کرکٹ اہ بات کرے سرکل میں یہ بڑے حمای نہیں رکھتے ہیں دیکھ نہ ہوگا لیکن کار رکھ کر نہ ہوگا آخری پانچ گند آنی باقی اس پہلے اننگ کی مات تر سی تیس پانچ مکن پہ واسم ملی بہت مشکل میں وائیڈ کا اشارہ آب سٹم سے بہت زیادہ باہر آخری آخری کی اب سر پانچ گند آنی باقی 38 رن اس ایک ایک بلے کے کوئی نائر نے ڈبل ڈیزٹ میں سکور بنائے ہیں باقی سٹرگل کرتے نظر آئی ہے ٹیم اس بات ضرور یہاں پہ شاندار شاٹ کلا ہے کمال کا شاٹ ہے اس بیچ اونچ آئی اور دوری ہے چھے رن کی منجوری ہے یہاں پہ بہت شاندار ٹائم اڑان بھری ہے بیچ میدان سے سٹریڈیم کے گربات کرے سامنے والے شور پہ بیک پوٹ پہ گئے ٹائم کیا دیکھنے لائق تھا اس بار اپنے آپ کو پوزیشن ملے کر آئے گیند کی لائن میں ایلیویشن ٹائم جو سب سے اہم رہتا ہے کسی بڑے ہٹ کے لیے تھوڑا سا دیپ جا کر کے کرس کی ڈپ کا بھی اٹلائش کیا اور صحیح طریقے سے گیند کو پہنچ آیا آپ نے خوبصورت انداز میں شیرن کے لیے چوالیس رن اس شکے کے ساتھ بلی نے اپنے دیور دکھائے ہیں اور شیرن پر آپ کیا اس سے بل بانڈری لائن سے اور سٹیڈیم سے باہر چلی گئی سمیں لانگ آف کی دشا سے بلی جیسا نام ہے وہیں شور ریپردرشن کیا ہے اپنے بلی سے آتے سے ہی سوال اس پہ پانچ پاری کے آخری اوبوں میں کھیل کچھ پلوں کے لیے رکا ہوا اس بیچ دیکھنا ہوگا رڈے نہیں تھی گئی اب اس سوبر میں بولر پہ دباؤ لو کے اندر دیکھنا ہوگا اس سوبر کے اگلی گین لے کر کے آگے کی گین بلکل بلکل میں جڑ میں ہیں یہ بہتر لین تھے اور ریسننگ کے بعد آدمی دامندر سے جڑیں گے گومنٹری واکس میں نظر ڈالیں ابھی بھی پہ تالیش سیکرن کے ساتھ شاندہ اور کرکٹ کی چھلک تین گندیا بانی باقی ہے ساکری اوبر کی زگمگا رہا ہے دودھیا روشنی میں کھیل دیا گین گوش سب ہے وائیڈ اس لانگ آف کی طرف ایک رن اور آتا ہو اس ایک رن کے ساتھ چھ چھ پہ پانچ فورٹی سکس چھ رن پانچ رکیٹ پہ پاری کے آخری اوبر کا کھیل جاری وہ سیم الیون پچاس کے آخرے کو کروس کرنا شاہے گی بچی ہوئی دو گندوں میں ایڈوکیٹ آکاز شرمہ جی اپنے سمیہ کے تیز گند بات جو اپنی رفتار کے لئے جانے جاتے تھے اور اب دیرے دیرے یہ مقابلے کی پہلی سماعتی کی طرف آخری گین کا کھیل آنا باقی سکور بورٹ پہ سیت آلیس پانچ پکٹ کے نقصان پہ آخری گین پہ کیا یہاں پہ بڑے ہٹ لگا کر فنش کریں گے اس پہلی پاری کو کافی چیلنجنگ رہے گا اس سے اپنے ٹوٹل کو ڈیفنڈ کرنا جب آئے گی اس کے انٹر پرائز کی سٹرانگ بیٹنگ لائن اپ کے خلاب اس بار بہتر شاٹ ہے لیکن کھلاری موزود بہت چٹان کی طرف شاندار پوروہ انمان کے ساتھ کیش لیا لانگ آف کے کھلاری نے تھوڑی آگے کی گین تھی ایلیویشن نہیں پرابط کر پائے بوٹم پہ ڈکرائی تھی کوشش تو بہت اشری تھی اٹھالیس کا ٹارگٹ رہے گا اس کے انٹرپرائز کے لیے ایک بڑا ٹوٹل نہیں ہے اٹھالیس سن بنانے ہوں گے کمنٹر ورکس میں وکاس آگے کی کمان دامدر سر کو آمن ترید کروں گا آگے کمنٹر کے لیے ساتھ میں بادشاہ بھائی بھی آنے والے وقت میں جھوڑیں گے دامدر سر کے ساتھ ساتھ موسیقی بھائی موسیقی بھائی 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 موسیقی بھائی 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 موسیقی 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 وشال اور ورون کی جھوڑی بھیجی گئی ہے ایک لمبے قط کے کھلالی ہیں ورون نون سٹرائکنگ اینڈ پر اور سٹرائکنگ اینڈ پر رہیں گے وشال گینبازے کی شروعات پہلا اوور راؤل ڈاؤد ڈاؤد گینبازی کریں گے اکانومی ان کی پانچ کی جو بھی ابھی تک ان کا انالیسز آیا ہے جو ہمارے ایک کرک ہیروز اسکورنگ ایپ پر کوئی سلپ پر فیلیر نہیں ایک شورٹ فائن تھرڈ من ایک ڈیپ ایش گلی ایک کور پوائنٹ کور میڈ آف یہ آف سائٹ پر فیلیر آن سائٹ پر ایک لانگ آن ایک ڈیپ میڈ وکٹ لیا ہے اور پاری کی پہلی بال آف اسٹم کے بہار وائیڈ کا اشارہ آتا ہوا امپائر آدل کی اور سے پہلا رن آیا خاتے میں جڑا دوسری گین ہاپ پہلی فرنٹ فٹ پر ڈرائیو کیا آن در آئیز سٹروک لیکن میڈ آف پر ایک ٹپے کے بعد گین کو فیل کیا گیا کوئی رن نہیں بنا اسک انٹرپرائزز کل ملا کے آڑتالیس رن چاہیے اس میچ کو جیتنے کے لیے بڑیا بولنگ یورکر لین گین وکٹ کے بیچ تیزی کے دور اور سٹم پر نشانہ نہیں لگ پایا گین واز نے پیر لگایا تھا کہ کوئی اتریکت رن نہ جائے پیچھے بیک اپ کے لیے فیلر ضرور آ گئے تھے لیکن بہت چنوتی بھرا رن مشکل رن بشال یادو نے بنایا خاتہ کھولا ایک رن بنانے کے ساتھ اور اب ورن جو لمبے قط کے بلے بازیں بے سامنا کریں گے گین واز داؤد کا بڑیا بولنگ لمبے قط کے بلے باز ہیں ورن ان کے لیے بلکل سٹم کی طرف آتی ہوئی بول تھوڑا سا اچھال جو لگ بک کمر کی اچھائی تک بول آئی جگہ نہیں دی داؤد نے کسی طرح کا سروک کھیلنے کے لیے بہت ہی مشکل گھڑی ہے دونوں ٹیموں کے لیے حالکہ ایک ایک میچ اس گروپ میں اس کے انٹرپرائزز اور گولڈن ٹائگرز نے جیتا ہے لگ سٹم پر ٹرن کرنے کا پریاز شورٹ پائن لکھ کے فیلر نے بہت پورتی کے ساتھ جا کر گین کو فیل کیا تاکہ کوئی رن کی سمبھاونا وشال اور ورن اپستیت نہیں کر پائیں اسکور ابھی بھی دو رن پر پہلا اوبر چل رہا ہے اور سینٹالیس رن کو ڈیفرنڈ کرنا ہے وسیم ایون کو توز دیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کل سینٹالیس رن بنائے جو بڑا سکور نہیں کہا جائے گا اس ٹرنومنٹ کے فارمٹ کے حساب سے کنتو یدی آپ اچھی گین بازی کرتے ہیں فیلڈنگ کرتے ہیں تو اس سکور کو بڑا بنا سکتے ہیں ایک اور ڈاٹ بال شوٹ اپ لین گین پہلے ہی بلہ چلا دیا تھا ورن نے لمبے کت کے بلے باز ہیں بڑے بڑے ہٹ لگانے کے لیے پہچانے جاتے ہیں اور اس کے انٹرپرائزز نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا آکشن کے دوران آپ اس میں بات چیت وشال یادوں نے کچھ بتایا ورن کو کس طرح سے بال آ رہی ہے بڑیا بول بلکل یورکر لیند بنانے کی کوشش جسے ڈاؤن دو وکٹ کھیلا لانگ آن کی طرف تیزی کے ساتھ آگے آتے ہوئے گین کو فیلڈ کیا تھرو کیا تب تک ورن نے ایک رن بنا کر اپنا خاتہ کھول چکے تھے ان کا وقتقت سکور ایک وشال کا سکور ایک اور اس کے انٹرپرائزز اڈتالیس رنوں کی چنوٹی کے سامنے تین رن پہلے اوورکے پورا ہونے کے بعد ورسی میون کے کپتان سے گزارش ہے ایک رپیا اس طرح سے ہرڈل بنا کر چرچہ نہ کریں ابھی اس کے بعد اور بھی میچز کھیلے جانے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ساڑھے گیارہ بجے تک سارے میچز پورے ہو جائیں جو ہم نے شیڈیول ٹائم دیا ہے اس کے انروپ ساڑھے گیارہ بجے تک سارے میچز ہو جانے چاہیے جس میں آپ کا صحیح کا پیکشت ہے ورن سامنا کریں گے اب نئے گین باز کا جو دوسرے اوور میں بولنگ کریں گے بولار آئے ہیں ہرش لمبے بولنگ رن اپ کے ساتھ گین بازی کرتے ہیں فیلڈ میں کوئی تبدیلی نہیں 8.83 کی اکنومی ہے ہرش کی پہلی گین پٹ کی ہوئی گین شارٹ گین زیادہ ہونچائی اس گین پر حاصل نہیں ہو پائی اور گین وکٹ کی پر کے پاس پہنچتی ہوئی ہرش کوہرے کپتان ہے اپنی ٹیم کے وسیم ایون کے وسیم ایون ایک مقابلہ آج ہار چکی ہے تو اس مقابلے کو جیت کروے بنے رہنا چاہیں گے اس گروپ میں بار اور اونچی گین اور یہاں رن کے لیے نکل رہے تھے بلے باز بیچ میں گیند ان کے شریر سے ٹک رہی جبکہ دو تین فیلر آ رہے تھے گیند کو فیل کرنا ہے اپیل کی جا رہی ہے امپائر کی طرف آدل کی طرف لیکن منع کرتے ہوئے آدل کی گیند بلے باز دوڑ رہا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ بوڈی پر لگی ہے ایک ایکسٹرہ رن آئے گا لگ بائی کا رن آئے گا اس گین پر اسکور ہے سمیہ تین رن بغیر کسی نقصان کے ادھ گھاٹک بلے باز وکیٹ پر ایک ایک رن بنا کر کھیل رہے ہیں ویشال یادو اور ورن اور امپائر آدل نے ریفر کیا ہے ڈیسیزن ٹی بی امپائر کی طرف آبسٹریکٹنگ دو فیل جو نیم ہے اس کے تحت یہ نرنے مانگا ہے انہوں نے کیونکہ بہت تیز اپیل کی گئی تھی وسیم 11 وسیم 11 کی اور سپ امپائر کے نرنے کو مانے اور نو بول بھی نہیں ہے پھر ڈیلیوری ہے یہ ایک رن ملے گا ٹیم کو اور واپس اپنی اپنی جگہ پہنچتے ہوئے وسیم A1 کی کھلاڑی ڈیلیوری ہے زر طریق پہنچتے ہو بننا ڈیلیوری ہے ٹھو موسیقی اس بار ایک اور شارٹ گین پٹ کی ہوئی گین صحیح طرح سے کنیکشن نہیں آپایا میڈ وکٹ کے طرف پل کرنا چاہتے تھے اس گین کو بلے باز وشال ورن دو پر وشال ایک پر اور کل سکور چار رن اس کے انٹرپرائزز کا بغیر کسی نقصان کے دوسرا اوور چل رہا ہے پہلا اوور کیول تین رن والا رہا تھا ایک رن آیا ہے بھی تک اس اوور میں تین گیندے پھیکی گئی ہے بہت لمبے بولنگ رن اپ سے آ رہا ہے گین باز پٹ کی ہوئی گین کارڈ بہائنڈ کی اپیل امپائر نے آؤٹ دیا پہلا جھٹکا لگا اس طرح سے اس کے انٹرپرائزز کو اسکور ہے چار رن ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے ان کی پاری سماپ تھوئی ایک رن انہوں نے بنایا چار گیندوں کا سامنا کیا آشوش کنگس ون سیونٹی سیون کا سٹرائٹ ریٹ ہے ان کا اور وے بلے بازی کے لیے آئے ہیں نمبر تین پر مشکل پرستطیاں اس کے انٹرپرائزز کے سامنے چار رنگ وکٹ ہرش کوہرے ٹیم کے کپتان آگے بڑھ کر اچھا پردرشن کرنے کا پریاست کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے لیے پشلی گیندیں شارٹ رکھ رہے تھے اس بار پوری لمبائی کی گین زیادہ جگہ نہیں بیٹسمن کے لیے آشوش کنگس جنہوں نے گین کو کبھل ڈیفنس کرنا اچھت سمجھا تھا جس طرح سے بال ان کے پیر کی طرف آ رہی تھی پہلی گین فیز کی گین کو پڑھنے کا پریاست وکٹ کے اچھال اور گین کی تیزی کو بھاپنے کا پریاست ہے فیلڈ میں کوئی تبدیل یہ نہیں جو پہلے اور میں فیلڈ تھی وہی فیلڈ ہے ایک ڈیپ میٹ وکٹ اور ایک لانگ آن یہ آن سائٹ پر دو پیلر باؤنری لائن پر دوسرا اوبر ہے جو پاور پلے کا انتیم اوبر رہے گا اس کے انٹرپرائزز 48 رنوں کے لقش کے سامنے اس سمیہ چار رن ایک وکٹ کے نقصان پر ایک اور تیز گین بیٹ کرتے ہوئے بلے باز کو شاندار گین بازی لیکن یہاں وائیڈ کا سگنل آیا امپائر کی اور سے بہت تیز گین لگ سٹم کے باہر وکٹ کی پر چندن نے گین کو کلیکٹ کیا تاریف کی گین باز کپٹان ہرش کوہرے کی لیکن تب تک ایک رن ان کے لیے آ چکا تھا ان کی ٹیم کے لیے آ چکا تھا اس کے انٹرپرائزز 5 رن ایک وکٹ پر دو رن اس اوور میں بنے ہیں کل پانچ گین دے فیکی گئی ہے اور وکٹ کھویا ہے ایک اس کے انٹرپرائزز میں بارل یار کرانے کی کوشش لو فل ٹاس پر گین کو لے کر دیپ اسکوال لیک کی طرف ٹرن کیا الگ طرح کا سٹانس وکٹ کی بلکل نزدی کھڑے ہو کر ایک رن اور دو اوور کے بعد سکور ہے چھے رن ایک وکٹ کے نقصان پر تو پہلے دو اوور تین تین رن والے رہے داؤد نے ایک اوور کیا کوئی میڈن نہیں تین رن اور کوئی وکٹ نہیں جبکہ کپتان ہر شکورے نے ایک اوور کی بولنگ کی تین رن دے کر ایک وکٹ لیا جو وشال یادو کا وکٹ تھا چنوٹی اس مقابلے میں باقی بچی ہے اب تیس گندوں پر بیالیس رن بنانے کی پہلے جب پاری شروع ہوئی تھی تو بیالیس گندوں پر اڑتالیس رن چاہیے تھے دو اوور میں رن بنائے گئے ہیں چھے امپائر سے ریکویسٹیں آپ ہر اوور کے بعد تھوڑا سا ٹائم مینج کریں اور کپتان سے ریکویسٹ ہے وسیم ایون کے ہر اوور کے بعد کسی طرح کا کوئی ریسٹ نہ لیں دو اوور اس کے انٹرپائزز چھہرہ نیک وکٹ اس میچ کے بعد جو اگلا مقابلہ آئے گا وہ شف شکتی لیون اور ڈاکٹر رزا کرکٹ کلپ کے بیچ کھیلا جائے گا ڈاکٹر رزا کرکٹ کلپ نے ایک مقابلہ اپنا جیتا ہے ان کے اونرس نیراج بھارگاو موہت دھون اور وشال سیوانی اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں انہیں تیار کر رہے ہیں میچ کے لیے بہت امید ہیں بہت اتصاہ یہ گروپ ای کا میچ رہے گا داؤد دوسرے اوور کے ساتھ پانچ بولر سے بولنگ کرانی ہے سات اوور میں اور ادھکتما ایک بولر دو اوور کی بولنگ کرے گا بھروسہ کپتان ہرش کوہرے کا داؤد کے اوپر پہلا اوور اچھا تھا کیول تین رن دیئے تھے انہوں نے اور اب فیلڈنگ میں فیلہ آو لیا گیا ہے ایک لانگ آن ایک ڈیپ میڈ وکیٹ اور تیسرا فیلڈر ڈیپ اس کو لیک باؤنری لائن پر آن سائٹ پر تیسری اوور کی شروعات پہلی گین تیز ڈاؤن دو وکیٹ گین کو کھیلا ایک ٹپے کے بعد لانگ آن پر گین کو فیل کر کے تھرو کیا گیا بہت تیزی کے ساتھ چلتا ہوا کرکٹ جس تیزی کے ساتھ گیند آئی اسی تیزی کے ساتھ سیدھے والے سے ڈاؤن دو وکیٹ شاٹ کھیلا اور وکیٹ کی بھی تیز دوڑا دوڑ لگائی رن کے لیے کیونکہ لانگ آن پر فیلڈر نے بھی اسی تیزی کے ساتھ گین کو فیل کر کے تھرو کیا تھا سات ایک وکیٹ پر وار بیٹ کا باہری کی نیرہ وکیٹ کیپر کے ہاتھ میں پہنچتا ہوا کیج بہت ہی بہترین دوسرے پریاس میں کیج کلپ کا اسک انٹرپرائزز سات رن دو وکیٹ کے نقصان پر سے پرسید ہیں آج دو اوور کی باولنگ کی تھی ان کے خلاف 21 رن بنے تے تو شاید اس حساب کتاب کو برابر کرنا چاہیں گے شیوام دو اوور میں چھے رن بنے تیسرا اوور ایک رن بنا اور ایک وکیٹ کھویا شیوام سٹرائکنگ اینڈ پر ان کے سامنے گیند باز داؤد پچھلی گیند پر کامیابی حاصل کی فیل سجا رہے ہیں ایک جو ڈی پیش گلی پر فیلر ہے اسے تھوڑا اور بائی طرف کیا گیا اور آن سائٹ کا گھیرا تکڑا کیا جا رہا ہے ایک شورٹ پائن تھرڈ میں لگ اور ایک شورٹ بیک پر ڈس کو لگ اور واپس اس فیلر کو اسی جگہ پر کھڑا کر دیا جہاں وہ پہلے کھڑا تھا تو وہ بھی فیلر ہس رہے ہیں کہ آخر کار مجھے یہاں سے وہاں ہلایا کیوں شیوام سیدھے بلے سے گیند کو سرکشافت نکروپ سے پش کیا ایک رن بنایا جب ڈیپ کور سے آ کر گیند کو پیل کیا جا سکے تھرو وکیٹ کیپر کے ہاتھوں میں وکیٹ کے پیچھے وکیٹ کیپر ہیں چندن ایک سنگل رن آیا اس کے انٹرپرائزز پہنچا آٹھ رنوں پر دو وکیٹ کے نقصان پر تیسرا اوور چل رہا ہے اور ہمارے بیچ پدھارنے والے ہیں سینئر آئی پیس آفیسر مدھ پردیش کے شریمان ریاض اقبال صاحب ڈی سی پی زون 3 ہوای شورٹ صحیح طرح سے گیند بیٹھ کے بیچ منائی آئی ہے لانگ آف کے فیل لنے لگ بگ دس بارہ قدم آگے آتے ہوئے گیند پر نگاہ رکھ کر اس کیچ کو پکڑا اور تیسرا جھٹکا اس کے انٹرپرائزز کو آٹھ رن تین وکیٹ سپرائزز آٹھ رن تین وکیٹ نائے بیٹسن راہل نائے بیٹسن ہے راہل پٹیل 188.35 کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے 28 کیوریج اور تیار بلے بازی کے لیے آتے سے ہی پہلی گین آن سائٹ پر مٹ وکیٹ کی طرف اچھال کے مارنا چاہتے تھے پوری طرح سے پراست کیا گین باز داؤد نے بہتی بڑیا باولنگ داؤد کے دوارا 1.5 اوور کی باولنگ کی ہے ابھی تک کوئی میڈن نہیں 5 رن دیئے اور دو جھٹکے دیئے ہیں جس میں ایک ورن کا وکیٹ اور دوسرا منوز کے ہاتھوں کیچ کٹ آیا انہوں نے آشو کو اور دونوں نے ہی دو دو رن بنائے تھے تیسری اوور کی لاس باول سوئنگ کیا اس کو الیک باؤنڈری پر بہتی لمبا چھکا اس پاری کا پہلا چھکا ہے اس کے انٹرپرائزز کا چودہ رن 3 وکیٹ 3 اوور سہارا دیا دو گندو پر چھے رن بنائے ایک چھکا ان کے بیٹ سے آیا جو اس کے انٹرپرائزز کی پاری کا پہلا چھکا ہے اور داؤد نے اپنے دو اوور کا کوٹہ پورا کیا کوئی میڈن نہیں 11 رن دے کر دو وکیٹ انہوں نے لیے ہیں پہلا وکیٹ گراتا چار پر جب وشال آؤٹ ہوئے دوسرا وکیٹ سات پر جب ورن آؤٹ ہوئے اور تیسرا وکیٹ آشو کا روپ میں گراتا جب اس ٹیم کا اسکور تھا 8 اور 2.4 اوور کا کھیل ہوا تھا اس سمیہ کرنٹ رن ریٹ 4.67 جو اتنا اچھا نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے 24 گین 34 رن گیندو اور رنوں کے فاصلے گیندو اور رنوں کے بیچ فاصلہ بڑا دیا ہے وسیم ایون کے گیندبازوں نے ایک میچ ہار چکی ہے وسیم 11 اور اس گروپ میں بنے رہنا ہے تو اس مقابلے کو جیتنا ضروری کپتان ہرش کوہرے بہت لمبا باولنگ رن اپ ہے ہرش کوہرے کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹورنمنٹ میں ایسے گیندباز ہیں جن کا باولنگ رن اپ سب سے بڑا ہے فیلڈنگ میں تھوڑا سا بدلاؤ کیا گیا کورز کے فیلڈر کو آن سائٹ پر بلایا گیا ہے شارٹ مٹ وکٹ کی طرف ایک شارٹ پائن تھرڈ بلکل وکٹ کی پر کے بگل سے ان کے علاوہ دوسرا فیلڈر کور پوائنٹ پر تیسرا ڈیپ کور چوتھا لانگ آف پر اس بار ہوای شارٹ میڈ وکٹ پر سیدھے ٹاور کے پاس گیند کو پہنچایا چھے رن اوور پیچ گیند لگ سٹمپر اور چھے رن کے لیے باؤنڈری کے باہر شیوام کا ان کے نام کے آگے پولارڈ لکھا جاتا ہے کیونکہ ویسٹ انڈیز کے اس کھلالی کی طرح ہی وہ بلے بازی کرتے ہیں گیند بازی کرتے ہیں اور وہ ہی کام کیا پہلی گیند پر ایک رن بنایا تھا دوسری پر چھککا لگایا اور اپنی ٹیم کو مقابلے میں واپس لانے کا پریاست کرتے ہوئے ایس کے انٹرپرائزز بیس پہ تین چوتھا اوور پہلی گیند پر چھککا لیکن یہاں بہت بڑیہ واپسی کی جو ایک پیلر شورٹ میڈ وکٹ پر لگایا گیا ہے ان کے دوارہ گیند کو پیل کیا گیا بڑیہ باولنگ زیادہ جگہ نہیں دی اور نہ ہی اوپر گیند کو رکھا پیشلی گیند لگ سٹمپر اوور پیچھ رکھی تھی جسے سیدھے جو سامنے الیکٹرک ٹاور ہے وہاں پر پہنچا دیا تھا اور درشک جو بڑی سنکھیا میں آئے ہیں آپ سبی کا ہم ہاردیک سواغت کرتے ہیں اب اندن کرتے ہیں اور آپ سے درخواست تھوڑا سا باؤنڈری لائن سے پیچھے ہٹ کر بیٹھیں آپ لگ سٹم کے باہر نو بول کی آواز آئی اور ایک خوشی کی لہر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کے انٹرپرائزز کے جو سمرتک آئے ہیں وہ پرسن ہے فری ہٹ والی بال اور وہ ملی ہے شیوام کو وائٹ کا رن کھاتے میں جلوائے سکور پہنچا 21 رن پر جلوائے سکتے ہیں نو بول اور فری ہٹ اور وہ ملا ہے شیوام کو جو سمرتک ہیں یہاں پر اس کے انٹرپرائزز کے وہ پرسن ہے اترک طرح کھاتے میں جڑے گا اسکور پہنچا اس ایکسٹرہ کے ساتھ 21 رن 3 وکٹ پر چوتھا ہوار فری ہٹ والی بال بڑے شوٹ کی چیستہ گین کی لمباہی کو تو پڑھ لیا تھا لیکن جو تیزی تھی اس کے ساتھ تال میں نہیں بیٹھا پائے کوئی رن نہیں اس گین پر اسکور ابھی بھی کس رن تین وکٹ کے نقصان پر اور واپس اپنے بولنگ مارک پر کپتان ہرش کوہرے بہت کچھ سوچتے ہوئے کی کس طرح سے گین بازی کی جائے دو چھکے لگے ہیں پچھلے اوور کی آخری گین پر اور اس اوور میں جس کے سہارے اس کے انٹرپرائزز تھوڑا سا اچھی سخط اس تیتی میں لیکن سمرتھک ابھی اور بھی بہت کچھ چاہتے ہیں ڈاڈ بال آن سائٹ پر گین کو کھیلنے کی کوشش اوپسٹم کے باہر پیچھ ہوتی ہوئی گین لمبے بولنگ رن اپ سے گین بازی کر رہے ہیں اور کچھ سمجھانے گئے شیوام کو راحل پٹین کی کس طرح سے بیٹنگ کی جائے تھوڑا سا انتظار کیا جائے نیانترن کیا جائے دونوں ہی بلکل ایک جیسی کد کاٹھی کے ایک جیسی ہائٹ ایک دوسرے کے ساتھ تالمیل بناتے ہوئے 21 رن 3 وکٹ کے نقشان پر 3.4 اوور کے کھیل کے بعد اور ہمارے بیچ پدھار رہے ہیں ادھرنی ریاض اقبال صاحب سینئر IPS آفیسر مدی پردیش کے اور ڈی سی پہ ہیں زون 3 مدی پردیش پولیس بھوپال آپ کا ہائیجن سمیتی کی اور سی ہاردک سواگت ہے اور آپ کو سسمان منجھ تک لارہے ہیں سمپادک دہ دنگل سٹوری آدھرنی سمندر سنگھ راج پود بڑیا بالنگ شارٹ میڈ وکٹ پر نشانہ اسٹمپ نہیں لگ پایا ون باؤنس ترو آیا اور وکٹ کی پر تھوڑا سا جھلہ رہے ہیں کہ گین سیدھی اسٹمپ پر ماننی تھی اتنے نزدیک سے کیوں ون باؤنس ترو کیا اور یہی تیزی ہے یہی خوبصورتی ہے تینیس بالکرکٹ کی جہاں پر آپ کو بہت تیز چست درست ہونا پڑتا ہے ایک سنگل رن کے ساتھ اسکے انٹرپرائزز پہنچا 22 پر 26 رن کی ضرورت ہے 19 گیندوں پر اور منج پر ہمارے اتتیتگان ویراجمان ہے آزرنی ریاض اکبال صاحب کھیلوں کے پرتی عسیم دلچسپی رکھتے ہیں بچپن صحیح فوٹ بول کا بہت شوق رہا ہے آپ آخری بال وائٹ کے ساتھ رن دیتی ہوئی اسکے انٹرپرائزز کو سکور پہنچا اس ایک رن کے زاپے کے ساتھ تئیس پر پاری کا چوتھا آور ہے انٹیم بال ہے جس میں ایک رن جڑ جائے گا وسی میون ایک مقابلہ ہار چکی ہے تو ہر طرح سے پریاز کر رہے ہیں کہ اس مقابلے کو اپنے پکش میں کریں اور ہم بتا رہے تھے ہمارے اتتی شیمان ریاض اقبال صاحب کے بارے میں ایک پروگرام میں کہا کہ مدی پردیش کا انفرسٹرکچر ہے اسے دیکھ کر بہت زیادہ عویبوت ہوئے ہیں اور اپنے شروعاتی دنوں میں بچپن کے دنوں میں ایسی سوویدھا ملتی کھیلنے کی تو شاید ایک اچھے لیول کے فوٹبال پلیئر بنتے لیکن اپنے کھیل کو انہوں نے جاری رکھا ہے اور بھوپال میں بھوپال پولیس کی ایک ٹیم گٹھت کی ہے پولیس میں کاریرد جو بھی کرمچاری ہیں وہ اس ٹیم سے کھیلتے ہیں اور بہت جوش کے ساتھ ویبن ٹورنمنٹ میں کھیل کر کئی ٹورنمنٹ سے اس ٹیم نے جیتے ہیں انٹیم بول اس اوور کی اور کوئی رن نہیں اس گیند پر اوور پورا ہوا تو چار اوور کے کھیل کے بعد سکور ہے تیس رن تین وکیٹ کے نقصان پر اور اگر اٹھارہ گیند وں بھیرے جو رن آس سات وہ بڑھاتی جا رہی ہے اس کے انٹرپرائزز کی ٹیم پہلے اوور میں تین رن بنائے دوسرے اوور میں تین تیسرے اوور میں آٹھ رن بنے چوتھے اوور میں نو رن بنے اور اس پر اوور کے خیل کے بات تیس رن بنائے ہیں اس کے موسیقی بلی آئے ہیں اب بولنگ کے لیے پہلا گین بازی میں پریور تن چار اوور تیس رن تین وکٹ پہلی گین ہوای فائر وائیڈش میڈ آن باؤنڈری کی طرف درشک کیول گین کو دیکھیں گے فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں چھے رن دوسری گین پٹ کی ہوئی بلے کو اٹھا کے رکھا اور چھوڑ دیا گین کو ویکٹ کیپر کے لیے ویکٹ کے پیچھے چندن گین کو انہوں نے کلیک کیا اور نراشہ کے بھاو ان کے چہرے پر نظر آئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امپائر اس بال کو وائیڈ ڈیکلیئر کر دیں گے ایک شورٹ فائن تھرڈ میں ایک شورٹ پوائنٹ ان کے علاوہ ڈیپ کورس پر ایک فیلڈر اور ایک فیلڈر لانگ آپ پر آف سائٹ پر اس بار گین کو کھیلنا چاہتے تھے آن سائٹ پر صحیح طرح سے گین کی سپیڈ کو جج نہیں کر پائے اور ٹپا کھانے کے بعد ان کے پیٹ پر جا کر گین لگی ایک رن اور آیا ایس کے انٹرپرائزز کے خاتے میں سکور پہنچا ان کا اکتیس رنوں پر چھے اتریت کے رن ہیں کو اکتیس رن بنا لیے ہیں 48 رن چاہیے اس میچ کو جیتنے کے لیے اور تیسرے اوور میں تیسرے گین باز کے روپے پاری کے پانچ بھی اوور میں بلی آئے ہیں بالنگ کے لیے آئی جن کے پرموکھ مونو گوہل ہمارے اتیتی آزرنی ریاض اقبال صاحب کو اس پرتیوگیتہ کے وشے میں جانکاری دے رہے ہیں گیارہ دینوں تک یہ ٹورنمنٹ کھیلا جائے گا فلڈ لائٹ میں یہ ٹورنمنٹ ہے ہر دن چھے سے سات میچ کھیلے جاتے ہیں آٹھ پول بنے ہیں لیگ میچز کھیلے جائیں گے چھے پول میں چار چار ٹیمیں ہیں جنہیں تین تین میچ کھیلنے ہیں اور دو پول ایسے ہیں جس میں تین تین ٹیمیں ہیں جنہیں دو دو میچ کھیلنے پڑیں گے اس کے بعد نردارت ہوگا کہ کونسی ٹیم ناکاوٹ دور میں پرویش کرے گی ویجیتہ ٹیم کو شاندار سی ٹروپی کے ساتھ ایک لاکھ روپے کی نامی راشی دی جائے گی پھر سے وکیٹ کیپر کے پیچھے پہنچتی گین کوئی رن نہیں آیا اس گین پر بھی پاری کا پانچوان آور اکتیس رن بنا لیا ہے اس کے انٹرپرائزز نے جیت کے نزدیک پہنچتی ہوئی چودہ گیندوں پر سترہ رن چاہیے رن آور گیندوں کے بیچ جو ایک فاصلہ ہو گیا تھا چوبیس گیند پر چونتیس رن اسے کور کر لیا ہے اور اب چودہ گیند پر سترہ رن ٹینیز بول کرکٹ میں دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے لیکن کھیلنے میں بہت مشکل ہے پھر سے لگ ستم کے بغل سے گزرتی ہوئی گیند وائیڈ کا اشارہ امپائر کا شفل ہوتے ہوئے آف ستم کی طرف آ جاتے ہیں بیٹسمن راہل پٹیل شیوام کھیل رہے ہیں چودہ رن بنا کر دو چھکے انہوں نے لگایا ہیں نو گیندوں کا سامنا کیا ایک سو پچپن دشملا پانچ کا سٹرائک ریٹ ہے ان کا اور ٹی میں ایک کے بعد ایک میدان پر آ رہی ہیں جن کے مقابلے ہیں شیو شکتی لیون اور ڈاکٹر رزا کرکٹ کلپ کے بیچ اگلا میچ ہوگا شک شکتی لیون کے اونرز نیرج بھارگاو محیط دھون اور ویشال سیوانی بہت اتصاہت ہیں اس میچ کو لے کر کیونکہ یہ پہلا میچ ہے ان کا ہوا میں شارٹ کورز کا فیلڈر گیند کے نیچے اور کیچ ہاتھ سے ڈراؤپ ہوا بہت اچھی طرح سے جج کیا تھا بیک رننگ کرتے ہوئے پیچھے جا رہے تھے یہ ان کی فٹنس کا کمال ہے بیک رننگ کرتے ہوئے پورا بیلنس بنا کے رکھا لیکن آخری سمیں پر کیچ کو نہیں سمال پائے نیراشہ میدان پر وسیم ایون کے کھلاڑیوں میں ایک آسان سا کیچ ہوتنے کے ساتھ مشکلیں بڑھانا چاہتے تھے ایکس کے انٹرپرائزز کے لیے لیکن ایکس کے انٹرپرائزز کو ایک رن ملا شیوام پہنچے چودہ پر راہول کل رہے ہیں ساتھ پر سکور تین تیس پر تین انٹم بال پانچ میں اوور کی کپتان ہرش تھے جن کے ہاتھ سے یہ کیچ چھوٹا ہے دو اوور کی بالنگ کی تھی آج ہرش نے کوئی میڈن نہیں بارہ رن دے کر ایک وکٹ لیا تھا لیکن مہتپون افسر پر یہ کیچ ان کے ہاتھ سے چھوٹا دو نزدیکی فیلر سنگل روپنے کے لیے اول ٹاؤز بنا کر طاقتور شاٹ کھیلنا چاہتے تھے پوری طرح سے بیٹ ہوئے اور قسمت نے ساتھ دیا کی گیند سٹمپ پر نہیں لگی وائیڈ کا سگنل امپائر کی اور سے اولاسا لیگسٹم کے باہر بول تھی کافی زیادہ اوف سٹمپ کی طرف آ جاتے ہیں گیند کو کھیلنے کے لیے بیٹسمن اور یہی وجہ ہے کہ گیند باز کا نشانہ بلکل وکٹ کی طرف ہو رہا ہے لیکن وہ لائن ابھی تک حاصل نہیں کر پا رہا ہے جس لائن کی ضرورت ہے 34 for 3 اور اب جا کر صحیح کنیکشن اسکو ایلک پر جس شاٹ کی انتظار تھا جو درچک بہت پیچھے کھڑے تھے وہ آگے آ کر گیند کو لپکنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ چھے رن والا شاٹ اسکوار چالیس پہ تین اسک انٹرپرائز موسیقی 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 پر دو فیلڈر ہیں کیا گیند کو روک پائیں گے یا نہیں بڑیہ فیلڈنگ ون باؤنس گیند کو فیلڈ کیا باؤنڈر کے باہر گیند نہیں جا پائی ڈیپ اسکوارلیک موسیقی 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 بلکل فیلڈر کے بیچو بیچ یہ شاٹ کھیلا گیا ایک سنگل رن شیوام پولارڈ کے لیے 21 پر پہنچے شیوام اسک انٹرپرائز 42 43 وکٹ کے نقصان پر دوسری جیت کے نزدیک پہنچتے ہوئے قدم اسک انٹرپرائزز کے اور اس بار جگہ پر کھڑے کھڑے سوئنگ کیا گے ان کو بیکپرڈ اسکوارلیک باؤنڈری کی طرف ایمپائر بہت زیادہ بیزی سوبر میں چار رن کا اشارہ آیا آدل کی طرف سے اور اسک انٹرپرائزز بلکل 46 پر پہنچ چکا ہے دو رن دور اپنی دوسری جیت سے اس دنگل سٹوری پریزنٹ بھوپال پریمیر لیگ دو ہزار چوبیس میں دیکھنا ہے کس طرح سے یہ دو رن بنتے ہیں اسک انٹرپرائزز دھیمی گین فلک شارڈ کوئی فیلڈر نہیں ہے وہاں پر ایک رن ملا دونوں ٹیم کا سکور برابر 47 for 3 اسک انٹرپرائزز اور اتنے ہی رن بنایتے وسیم ایور نے نردھارت سات اوور کے کھیل میں چھے وکٹ کے نقصان پر ویجائی رن سمر تک پرسند ہیں اسک انٹرپرائزز کے یہ دوسری جیت ان کے کھلالی انہیں دینے والے ہیں شارڈ بولر کے ٹھیک اوپر سے ایک رن کے ساتھ اس مقابلے کو سات وکٹ سے جیتا ہے اسک انٹرپرائزز نے اور دنگل سٹوری بھوپال پریمیر لیگ دوہزار چوبیس میں گروپ سی میں اپنی دوسری جیت درج کی ہے بہت بہت بدھائی اسک انٹرپرائزز کو اب ان کے ٹیم نے دو میچ کے لئے ہیں دو جیتے ہیں چار پوائنٹس کے ساتھ پول میں سب سے اوپر اسطان پر وے بنے ہوئے ہیں دوسری جیتے ہیں دوسری جیتے ہیں ب couleگی بoting گروپس vyگوزار چ mots راگ وین دوسری جیتے ہیں دوسری جیتے ہیں دوسری جیتے ہیں گروپ anda جیتے ہیں دوسری جیتے ہیں گروپ ڈیو چیتے ہیں